اسلام علیکم جی تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سمجھے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہو تو چلیں آج ہم بنا رہے ہیں ہری پیاس کیمہ جو بہت جلدی سے بن جاتا اور بہت ایزی سی ریسپی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو آدھا کم میں نے اس میں آئل ڈالے اور یہ چھوٹے سی سائز کی بیٹاس تھی اس کو میں نے رفلی چوب کر لیا پیاس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا سا پنک کلر آجائے بس تین منٹ کے لیے بس پھرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس کے اندر کیمہ تو یہ ہمارے پاس گرم سالیں ہیں سابت اس میں ہمارے پاس پانچ چھوٹی والی مرچیں گول والی سابت ایک بڑی لائچی ہے تھوڑی سی کالی مرچیں سابت دو چھوٹی لائچیں ہیں دو تین لونگ ہیں لونگ کا تھوڑا سا ذائق کا ٹیز خوشبوج ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے تو اس لیے کم ڈال رہی ہیں چھوٹی واپرال ہمارے پپسس سے پھوڑا ہو کرنا ہے یہں ذو سابت پھار دو چھوٹی Doesnat aly تین لونگی ایک کہبا کھ بڑی لائچ SGP اچ ملک کیا ہے کہ 10 گوڑی لائچیں해주iquement ہم نے اپنے کیمے کو بھولیا ہے اب اس میں یہ دو ٹیمارٹر کیا تھے یہ ڈال دیئے ہیں ابھی اور اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں گیا ہے تو ابھی ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے جب تک یہ ٹیمارٹر گل جائیں گے کیمہ بھی ہمارا گل جائیں گے اب ہم اپنا کیمہ چیک کر لیتے ہیں پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں ہمارے گل چکے ہیں ہمارے گل چکے ہیں ہمارے گل چکے ہیں اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یادہ کپ دہی یہ میں نے ہری مرچے چوب کی تھی پانچ چھے اس کے اندر یہ ڈال دوں گی اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ چھوٹا جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے یہ کھوٹی بھی میرچے آدھا چمچ نمک ڈالیں اور ایک چمچ دھنیا پاوڈر یہ بلکل باریک نہیں ہے یہ موٹا کھوٹا ہوا ہے ہلدی ماشاءاللہ سے بہت زبردستی خوشکو آری ہے اور آپ اس کو ضرور بنائیے گا یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے چنے تو اب ہم ڈالیں گے یہ تھوڑی سی ادھا کے اس طرح سے کٹی بھی اور یہ ہرا پیاز ہے اس کو ڈال دیں گے مرچے کسی بھی کسی بھی یہ دو ہری میرچے ہیں ہمیں یہ ڈال رہی ہیں کمہ ہمارا تیار ہو چکے ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشکو آری ہے اس کی اب ہم اس کا فلیم بند کر رہے ہیں بلکل تیار ہو چکے ماشاءاللہ سے خوشکو بہت زبردست آری ہے کمہ ہمارا تیار ہو چکا ماشاءاللہ سے اور بہت زبردست خوشکو آری ہے اس کے اور آپ ضرور بنائیے گا اس کو اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ملوں گی کسی اچھی ویڈیو میں کسی اچھی ریسپی کے ساتھ سمپل سی ریسپی کے ساتھ تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھئے گا 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 ترجمة نانسي قنقر